بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈینٹ آج ہم نمونیا ڈیزیز کو اکسٹینڈ کر دیں گے یہ ایک لنگ ڈیزیز ہے یعنی بیکٹیریا وائرس اور پانجائی کے وجہ سے کاز ہوتی ہے یعنی یہ لنگز کی جو ڈیپ الویلر سپیس ہے الویلائی یعنی ایر سیکس میں ادھر پہ انفیکشن کاز کر دیتے جس کی وجہ سے ادھر یعنی پلویڈ اور پس کی اکوملیشن ہوتے ہیں پھر وہ ایک سولیڈ ماس یعنی اس کو اختیار کر دیتے یعنی ایک سولیڈ ماس کی وجہ سے ادھر پہ جو گیشیس ایکسچینج ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتے اب یہ ہمارے ساتھ لنگز کی ڈیگرامی یہ ٹریکیہ ہے اور ٹریکیہ دونوں لنگز میں اس کی انٹری ہوئی ہے جس کا وہ برانچ اس کی لنگز میں انٹری ہوئی اس کو ہم برانکائے کہتے ہیں یعنی یہ برانکائی ہے اب یہ برانکائی پھر اس کی سمال پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوئی ہم اس کو برانکیول کہتے ہیں یہ اس کی برانکیولز ہیں اب پھر یہ برانکیولز ایر سیکس ہے اس کے ساتھ اٹھے چھوئے اس طریقے سے یہ برانکیولز ہیں اور یہ آلویلائی ہے یعنی ایر سیکس آلویلائی یا ایر سیکس اب جب اس ریجن میں انفیکشن ہو جائے یا بیکٹیریہ کی انٹرینس کی وجہ سے یا وائرس کی وجہ سے یا فنجائی کی وجہ سے تو پھر ادھر پہ ایمیون سسٹم کی ریسپونس کی وجہ سے پس یعنی میوکس کی ایکومیلیشن نیتے پلویڈ پھر وہ جب سولیڈ ماس میں چینج ہوتے ہیں تو پھر اس کے ایر دیر کے پہلے ریبیو ہوتے ہیں اب ادھر پہ کے پہلے ریبیو ہوتے ہیں تو پھر اس میں بلڈ کی سرکولیشن ہوتے ہیں اب اس ایر ویس کی یعنی ادھر پہ اوکسیجن کی انٹری ہوتے ہیں اس ریجن سے اب اس ریجن کو ہم نے ادھر شو کیا ہوا ہے پھر ادھر پہ نہ اوکسیجن کی انٹری ہوتے ہیں اب اس کے پیلری میں کاربان ایکسائٹ بھی ہوتا ہے اور نہ اسے کاربان ایکسائٹ کی ایکزٹ ہوتے ہیں تو پھر ادھر پہ گیسیس ایکسچینج صحیح نہیں ہوتی اب ہم نے اس ڈیاغرام میں یہ شو کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک نورمل یعنی نورمل جو اور لور ریسپاریٹری ٹریڈ کا وہ پورشن ہے جدہ پہ نمونیا انفیکشن ہوتے ہیں یہ ایک نورمل ہے اس میں یہ جو ایر وی ہے یہ بلکل اوپن ہے اوپن ایر سپیس ہے یہ ہیلتی الویل آئی ہے اب جب اس میں سویلنگ ہو یعنی انفیکشن کی وجہ سے یہ برانکیول کے سویلنگ ہوئی ہے اب اس میں جو گرین ہم نے شو کیا ہوا ہے یہ وہ پس ہے پس کی یا پلویڈ کے کاملیشن ہوئے اب اس کے ایرگرد یعنی جو الویولر ریجن ہے یعنی الویولر ریجن کی ایردگرد جو کہ فیلری ریجن ہے اس میں کرپنڈا ایکسائیڈ ہوتے ہیں اب ادھر پہ نہ اکسیجن کی انٹری ہوتے ہیں نہ اس سے کرپنڈا ایکسائیڈ کی ایکزٹ ہوتے ہیں اب اس کے جو الویولر کی جو والے اس کے ایمپلیمیشن ہوئے ہیں اس میں سویلنگ ہوئے ہیں ایمپلیمیشن اب یہ اس ریجن میں نیمونیا کی انفیکشن اس طرح ہوتے ہیں یہ ایک بیکٹیریا وائرس اور پنجائی کی وجہ سے اب ہم نورس کی طرف جاتے ہیں نورس میں ڈیفنیشن کچھ اس طرح ہے نیمونیا is defined as lung inflammation caused by bacterial وائرل انفیکشن in which ایر سیکس پل with pus یا موگس and may become solid یعنی ایک سولیڈ سا پس ادھر پہ ایک سولیڈ پس کی ایک اکمولیشن ہوئی اس طرح جیسا کہ یہ ایر سیک ہے اس میں اس طرح سے ایک سولیڈ پس جمع ہوتا ہے تو پھر اس سے گیشیس ایکسچین یعنی اکسیجن کی انٹری اور ادھر پہ جو کہ فیلر میں کربانڈا ایک سائیڈ ہے اس کی ایک زیٹ اس میں صحیح نہیں ہوتی ہے اب یہ ایک لنگ کو بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کو بھی ہو سکتا ہے جب یہ ایک لنگ کو ایفیکٹ کرتے تو ہم اس کو سنگل نمونیا کہتے ہیں اور جب دونوں لنگ کو ایفیکٹ کرتے ہم اس کو ڈبل نمونیا کہتے ہیں اب نمونیا ایکسٹینیشن نمونیا ایس ایمپلیمیشن او پلویڈ ان یور لنگس کیسے بیکٹیریا وائرل فنجائی اب جو اس میں اس کی ریپورٹ ہوئی ہے اس کو سٹریپٹو کوکس جو بیکٹیریا ہے وہ اس کو کوس کر دیتے ہیں ادھر بھی ہے امپلیس ایمپلوینزی سٹریپٹو سٹیفائلو کوکس ایوریس اس میں کچھ گروپ اے سٹریپٹو کوکس آئی مورکزیلہ اور گرام نیپلیٹو بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے جو اس ڈیزیز کو کوس کرے اب بیکٹیریا جو نمونیا ہے وہ وائرس سے توڑا اور ڈینجرس ہے کیونکہ وہ انٹیبیوٹک کو ریزیسٹنچ ہو کر دیتا ہے اب اس کی کچھ ٹائپ سے اس کو ہم ایکسپلین کر دیں گے یعنی کلینیکل کلاسیفیکیشن کچھ اس طرح ہے ایک لوبر نمونیا ہے لوبر نمونیا یعنی جو ہم نے آپ کو بتائے کہ لنگز کی لوپز ہوتے ہیں اب جو رائٹ لنگز ہے اس میں تری لوپز ہوتے ہیں یعنی وان ٹو تری یہ لوپز کے کچھ حصے کو بھی انفیکٹ کر دیتا ہے اور سارے لوپ کو بھی یعنی ایک لوپز کو بھی انفیکٹ کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کو لوبر نمونیا کہتے ہیں آلز اور لارٹ سیگمنٹ اور پلمونری لوپ آر انوارڈ یہ لوبر نمونیا ہے اب برانکو نمونیا کیا آتا ہے جیسا کہ یہ جو برانکو نمونیا ہے جیسا کہ یہ جو برانکو نمونیا ہے جیسا کہ یہ اس برانکو نمونیا کو ایفیکٹ کر دیتا ہے پھر یہ ساری جو ایر سیکس ہے یعنی ایلویلائی ہے اس میں سکیٹر ہوتا ہے پھر جتنے یعنی لنگز میں جتنے ایلویلائی ہوتے اس ساری پورشن کو ایفیکٹ کر دیتا ہے اب انٹرسٹیشن نمونیا کیا ہوتا ہے جیسا کہ یہ ایر سیکس کی جو انٹرسٹیشن اس کو یعنی جو وال سے ایر سیکس کا اس کو ہم انٹرسٹیشن کہتے ہیں انٹرسٹیشن جب یہ اس ریجن کو ایفیکٹ کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کو انٹرسٹیشن نمونیا کہتے ہیں ایفیکٹ دا ایلویلر وال آف انٹرسٹیشن اب کچھ اور ٹائپ سے اس کے جو کمیونٹی ایکوائیڈ ایمونیا ہوتا ہے اور ہسپیٹل وی کٹیگرائز نمونیا بیویچ فیتو جن یعنی جو ڈیزیز کاؤزنگ ایجنٹ ہے اس کی اس کی بیس پہ ہم اس کو اس کی کلاسیفیکیشن کچھ اس طرح اس کا کیا ہوا ہے وی کٹیگرائز نمونیا بیویچ فیتو جن یا وائرس ہو بیکٹیریہ ہو اور پنجائی ہو سپیٹو کوزئیت وی کٹیگرائز ہوتا و اس پین گرفہ ہوتا ہے کمیونٹی میں اس طرح جو ہسپیٹل اور ہیلک کیار کمیونٹی یعنی ہسپیٹل اس سے حد کے جو نمونیا ایک اندویجول کو اس کو ایک نمونیا دیزیز ہو تو پر ہم اس کو کمیونٹی ایکوارد ایمونیا C.A.P. سیمن کمیونٹی ایکوارد نمونیا وین یو گیت نمونیا آوٹسائید ایلک کیار پیسیڈیٹی اس کال کمیونٹی ایکوارد ایمونیا This type of pneumonia is born in people who have not recently been in hospital جو ہسپیٹل میں نہیں ہو ہوں اندویجول اور انہار ایلکھ کیار پیسیلیٹی بھی اس کو پرواید نہیں ہو سچ اس نرسنگ یا ہوم یا ریہیبیلیٹیشن پیسیلیٹی یعنی اس سے حد کے جو نمونیا ایک اندویجول کو ہوں ہم اس کو کمیونٹی ایکوارد ایمونیا کے لیے اب اس کی کوزنگ ایجنٹ کیا ہے جو سٹیپر کوکس مہمونیا یہ ایک بیکٹیریا ہے یہ اس کو کوس کر دیتا ہے ایک community acquired immunia کو اس میں pneumococcal disease جو اس کو ادر disease کو کاس کرتا ہے اس میں ائر ایر اینفکشن ہو سائنس انفکشن بھی ہو سکتا ہے مننجائیٹس بھی ہو سکتا ہے یہ تو بیکٹیریا کی بات ہوئی اب جو وائرس کو کوس کر دیتا ہے اس میں کون کون سے وائرس ہوتے کومن کول ہے اس کو پلو یعنی امپلوینزا وائرس ہے ویڈ نائنٹین ہے اور اسپیریٹری سنکشل وائرس ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس نمونیا کو کوس کر دیتا ہے اب پنجائی کیا ہے اس میں کلپٹو کوکس نیموسیسٹس جریویسائی کوکسیڈوائٹس اور یہ کچھ ان نونکاز ہے کیونکہ پنجائی ریئرلی کیس میں آتا ہے اب اس میں وہ پرسن زیادہ ایفیکٹ ہو جس کا ایمیون سسٹم میک ہو یہ زیادہ پنجائی پھر وہ یہ پنجائی اور پروٹوزور پرسن کا ایمیون پنجائی اور پروٹوزور پر اس کو یہ نمونیا کاز کر دیتا ہے پروٹوزور میں تکزو پلازمو یہ پروٹوزور یعنی وہ نمونیا کاز کر دیتا ہے اب ہسپیٹل ایکوائیڈ نمونیا ایج ای پی ایج من ہسپیٹل ایکوائیڈ نمونیا یو کن گیٹ وائل ہسپیٹل اور ہیلکیئر فیسیلیٹی فور اینیدر ایلنس یعنی آپ ہسپیٹل میں کچھ ڈیزیز کے وجہ سے گئی ہو ادھر پہ آپ کو یہ نمونیا ہو جائے تو پھر ہم اس کو ہسپیٹل ایکوائیڈ ایکوائیڈ نمونیا کہتے ہیں اور پروسیجر ہسپیٹل ایکوائیڈ نمونیا is usually more serious than community acquired یہ community acquired سے کچھ سیریس ہے کیوں سیریس ہے کہ اس میں آپ تو پہلے سے ایک ڈیزیز سٹیج میں ہو اور دوسری اس نمونیا میں جو اس نمونیا کو یہ نمونیا انٹیبائیولٹک کو رزیسٹنش ہو کر دیتا ہے because it is caused by انٹیبائیولٹک رزیسٹن بکٹیریا like میتیسیلین رزیسٹن سٹیفیلوکوکس یوریس ایم آر سیے this mean hospital acquired ایمونیا can make ill in a serious condition یہ یعنی آپ اس میں کچھ سیریس کنڈیشن میں چالے جا سکتے ہو یعنی یہ community سے کچھ زیادہ ڈینجرس ہے اب healthcare associated نمونیا کیا ہے you can get healthcare associated نمونیا while in a long term care facility such as nursing home or outpatient یعنی جو oped میں کچھ پیشن ہوتے یعنی اس طریقے سے hospital سے جو outpatient extended stay clinic یعنی آپ کلینک میں ایک prolong time کے لیے stay کر دے تو پھر ادھر آپ کو year disease یعنی healthcare associated نمونیا ہو سکتی ہے یہ بھی antibiotic resistant نمونیا ہے اب اس کے symptom کو چیزتا رہے جب آپ کو ان تینوں میں سے ایک نمونیا ہو جائے تو پھر آپ کو یعنی temperature 105 Fahrenheit تک ہو سکتا ہے آپ کانسی بھی ہوتے cup پہ دیا لیو green اور bloody mucous یعنی آپ جو sputum ہوگا جو cup کی وجہ سے مucous یعنی بلغم آپ جو expel کر دیں گے تو وہ yellow green اور bloody یعنی blood بھی اس میں ہو سکتا سویٹنگ آپ پسینہ یعنی chills آپ ترطرار مخصوص ہوگی chest abdominal pain especially with cupping جب آپ کانسی ہوگی یا آپ لمبی سانس لیں گے تو پھر آپ کو chest pain abdominal pain یہ ہو سکتا ہے loss of appetite یعنی آپ کھانے کو آپ کا دل نہیں لگتا blue skin lips اور nails یعنی آپ کھانے بلو بلو بلویش کلر میں ہوگا آپ کی جو لیپ سے بلویش ہوگی کیونکہ آپ کی بولی کو پروپر ایمونٹ میں اکسیجن نہیں جاتے ادھر پہ جو علیو علائی میں پس کی اکومولیشن ہوئی تو پھر آپ کی پیلری میں اکسیجن کی انٹری نہیں ہوگی اب جو وائرل نمونے اس کی سیمٹم کیا ہے وہ ڈرائی کپ ہوگا ہیڈک مسل پین ٹائرنیس اور ویکنی کچھ اس طرح کی سیمٹم ہوگی اب یہ اس کی پیتو پیزیولوجی ہے یعنی ایٹیولوجی فیکٹر کی واجہ سے جب کوئی مایکروب آپ کی ریسپائری ٹیگ میں انٹر ہو یعنی نوز کی ترہو یعنی موت کی ترہو تو پیر یہ آپ کو ایمیون سیسٹم کو ایکٹیوییٹ کر دیتا ہے جس کی واجہ سے موس کی پروڈکشن ہوتی ہے یعنی آپ کو کپ ہوگا پیر یہ جو پینیٹریٹ ریسپائری ٹریک یعنی جو ٹرمینال برانکیول ہے اس طریق جو ٹرمینال برانکیول میں جب اس کی انٹریو الویلائی تک تو ادھر پہ ویزو ڈائیلیشن ہوتی ہے اور جو بلڈ پلوئے اس کی ایمون زیادہ ہوتی ہے جو ایفیکٹیٹ ایریا میں تو ادھر پہ کانسیلیڈیشن ہوتی ہے یعنی پلویٹ کی ایکمولیشن ہوتی ہے لیوکسائٹ انپی برین تو کانسیلیڈیشن الویلائی فیل پس اور میوکس پھر اس جو الویلائی ہوتی ہے پس اور میوکس کی اس طریقے سے ایکمولیشن ہوتی ہے کانسیلیڈیشن اوپ لنگز تو پھر آپ کو لنگز کی یعنی یہ پرو بلوگی نیمونیا اب اس کی ٹریٹمنٹ کی آئے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہو دے تو پھر ہم اس کو انٹیوائرل جو ڈراغ ہے انٹیوائرل یعنی انٹیبائیوٹک میں ازیترومائسین لیریترومائسین تیٹرسائکین کچھ اس طرح کی انٹیبائیوٹک یعنی یہ اس کانڈیشن پر دیپینڈ کر دے آپ کو کونس کانڈیشن ہو سیویر مال سیویر یعنی کانڈیشن اب جب یہ وائرس کی وجہ سے ہو تو پھر ہم اس میں انٹیوائرل پریسکرائب کر دیتے جو فیزیشن یعنی اس میں ریبوائرین ایمنٹردین ریمنٹردین انٹرفیرون الفا اسائکلویر یہ انٹیوائرل درگ پھر اس میں یہ پریسکرائب کر دیتے ہے اس کے کچھ ریس پیکٹ ریستہ ہے سپیکٹ رہ سکتے کہ اس کو نمونیا ہو یعنی سموکنگ کرتا ہو اور جس کو پہلے سے کرونک ابسٹرکٹیو پرمونر ڈیزیز یعنی کرونک لنگ ڈیزیز سی او پیڈی ہو یا کرونک کچھ ایلنس ہو ہرٹ پیشنٹ ہو ڈائی بیٹیز ہو یا اس کا ایمیون سسٹم ہو کو تو پھر ان انڈویجول کو نمونیا کی چانس زیادہ ہوتے کہ وہ پرسن ایفیکٹ ہو اس ڈیزیز سے سو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اس طریقے سے ویڈیو اپلوگ کیلئے بنائیں گے اور اب ہم ریسپائریٹ سسٹم کو ہم نے کمپلیٹ کا اگر اس میں کچھ اور ڈیزیز بھی ہم ایک لیکچر اپلوڈ کر دیں گے اور انشاءاللہ ہم اب نیکس چپٹر میں مو ہو گے اور اس میں ایمپورٹن ٹوپک جو اگزیم وغیرہ سے ایمپورٹن جو ریلیٹڈ ٹوپک ہے اس کو انشاءاللہ ہم اکسلین